بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین والی بال کے مشہور کھلاری جو کہ شہید ہو چکے ہیں جناب موسین فاروق صاحب اور بہتر گھنٹے گزرنے کے بعد پولیس والوں کی طرف سے کیا رپورٹ آئی ہے آج کس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیلن بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سمان دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں جیہا ناظرین اسلام آباد پولیس بہتر گھنٹے گزرنے کے باوجود والی بال کے مشہور کھلاری موسین فاروق موبینہ قتل کی اینی شاہد خاتون تک رسائی ابھی تک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے باجے کے قتل کے اطلاع ملتے ہی راولپنڈی کی تحصیل کلر سائیدہ کے موزہ سموٹ کے رہیشی اخلاق ایمان نے تھانہ لوئی بھیر پہنچ کر مقدمہ درج گرا دیا تھا مقتول اپنے دوستوں محمد کلیم شراز عرف چیرمین ناصر عرف مودی شہزاد احمد عرف دادا اور اسد کے ہمراہ گھر سے کارم اسلام آباد آئے تھے موسین نے آسم اشتیاق اور مناظر نواز کے موجودگی میں بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ فیز فور جا رہے ہیں رات ڈیڑھ بجے عدیل نکال کر کے بتایا کہ مجھے کلیم نکال کر کے بتایا ہے کہ موسین فاروق قتل ہو گیا ہے اس سے قبل ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش پیمز ہسپیٹل منتقل کر دی تھی اور شیخ سینٹر کے ایک پلازا میں موجود مقتول کے پانچوں دوستوں کو حراست میں لے لیا تھا پولیس تفتیش کے مطابق مقتول کے ساتھ اکیلے ہی پانچوں فلور کے کمرے میں موجود دوشیزہ موقع سے چلی گئی تھی تیگر تین لڑکیاں اس کے دوستوں کے ساتھ موجود تھی ان تمام نے موسین فاروق کی موت کی وجہ سے لائل میں کا اظہار کیا پولیس نے قتل کا مقدمہ تو درج کر لیا ہے مگر ابھی تک حراست میں لیے گئے مقتول کے دوستوں کی باقاعدہ گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی جیوکوہ کا معاینہ کرنے والے بیشتر حکام موت کو پانچوں منزل سے گرنے کی وجہ قرار دے رہے ہیں اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہاں جمع ہونے والی بوتلیں بھی ساتھ لائے تھے پولیس کے مطابق دس روز قبل بھی انہوں نے ان فلیٹوں میں ڈیرہ ڈالا تھا ذرائع کے مطابق موبینہ مقتول نے تیسری اور پانچی منزل پر دو فلیٹ میں ایک ماہ کے لیے قرائے پر لے رکھے تھے پولیس باتر گھنٹوں کی تفتیش کے باوجود زیر حراست افراد سے محسن فاروق کی موت کا راز اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکی دوسری طرف پولیس مخالف لاہی کا الزام ہے کہ پولیس کی لاتری نکل آئی ہے خاتے پیتے گھرانوں کے پانچ جوان قتل کے الزام میں اس کی تحویل میں ہیں ہماری پاکستان کے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچیں اور مکمل تفتیش کر کے محسن فاروق اور اس کی فیملی کو انصاف دیا جائے تاکہ جو ان کی فیملی ہے ان کو مکمل طور پر یقین دہانی کرائی جائے جیہا ناظرین آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ نیچے کومنٹ سیکشن میں جسٹس فار محسن کومنٹ لازمی ٹائپ کریں جتنا زیادہ ہو سکیں جتنے زیادہ ہو سکیں جسٹس فار محسن کے نام سے کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ لائک کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ویڈیو رینک کرے گی جب ویڈیو رینک کرے گی تو یہ ہمارا پیغام جو ہے ایک پوزیٹیف پیغام ہے یہ پوری دنیا میں ویرل ہو سکتا ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ملیں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ